بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین اکرام آپ دیکھ اور سن رہے ہیں پروگرام غزوہ ہند پیر پنجر سرکار کی نظر میں ناظرین اکرام آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ نئی پیشنگوئیوں کے ساتھ میں حاضر ہوں تو چلتے ہیں ناظرین آج کی ویڈیو کی طرف ناظرین اکرام پیر صاحب کہتے ہیں کہ کل کا جلسہ تو آپ نے دیکھا ہوگا پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ کل تھا اسٹیڈیم میں پاؤ رکھنے کی کوئی جگہ باقی نہیں تھی جہاں تک نظر جاتی تھی وہاں بندے ہی بندے تھے اتنے لوگ تھے کہ اسٹیڈیم کے باہر سکرین لگائی گئی عوام کا ایک شاندار سوندر تھا عمران خان سنامی لے کر آ رہا ہے پیڈیم نے جب یہ جلسہ دیکھا ہوگا ان کے چودہ طبق روشن ہوئے ہوں گے آج پاکستان کا پچترما یومِ ازادی بھی ہے پیر صاحب کی طرف سے میری طرف سے بھی تمام اہل پاکستان کو پچترما جشنِ ازادی بہت بہت مبارک ہو اللہ تعالیٰ پاکستان کو ہمیشہ شاد رکھے عباد رکھے پوری پاکستانی قوم نے جوش و خروش کے ساتھ جو یومِ ازادی منایا ہے لیکن ایک منفرد چیز بھی دیکھنے کو ملی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی عوام نے قومی پرچم لہرانے کے ساتھ ساتھ پی ٹی آئی کا پرچم بھی لہرائیا ہے لوگوں نے گاڑیوں مور سائیکلوں رکشوں گھروں کی چھتوں پر دونوں جھنڈے لگائے اس سے زیر ہوتا ہے عوام میں شعور آ چکا ہے عوام نے اب اس امپورٹڈ حکومت کو خیر عباد کہہ دیا ہے وہ اب غلام حکومت کو اس ملک پر مسلط نہیں کرنا چاہتے ان لوگوں نے غلامی میں آ کر پورے ملک کا ستیاں ناس کر دیا ہے مہنگائی اپنے عروج پر ہے غریب لوگوں کے پاس کھانے کے لیے چیزیں نہیں علاج کے لیے پیسہ نہیں مزدور طبقہ بچارہ غربت کی وجہ سے پیسا ہوا ہے کچھ تو خودکشی کر چکے ہیں اللہ تعالیٰ کو یہ کیا جواب دیں گے جیسے کچھ دن پہلے پنجاب اسمبلی میں حمزہ شباز کی قیادت میں ان لوگوں نے نماز ادا کی حمزہ شباز امام تھا اور پی رفی الدین شاہ بھی موجود تھا درانے نماز حمزہ شباز نے کرسی پر بہت کر امامت کروائی اور اللہ کے سامنے اس نے سجدہ بھی نہیں کیا جب سجدہ بھی نہیں کیا تو کس چیز کی نماز نماز تو نام ہی سجدے کا ہے اللہ کے سامنے اپنا سر جھکانے کا نام ہے ان لوگوں کا ضمیر اتنا مردہ ہو چکا ہے کہ ایک ایسے انسان کی امامت میں نماز ادا کر رہے ہیں جس سے اللہ تعالی نے سجدے کی توفیق بھی چھین لی ہے اس کا رسہ دراز کر دیا ہے اللہ ان کو ہدایت دے پاکستان پر اللہ کا کرم ہے پاکستان پر اللہ کا فضل ہے تب ہی اتنے چوروں کے باوجود پاکستان سر سبز ہے ان لوگوں نے اپنی پوری کوشش کی کہ پاکستان کو بالکل ڈیفالٹ کر دیں پاکستان کو بلیک لسٹ کر دیں اللہ کا شکر ہے پاکستان بچ گیا ہے زرداری نے جو ان کے ساتھ کھیل کھیلا ہے وہ ان کو سمجھ نہیں آیا زرداری نے اپنی پارٹی تو ختم کروا ہی دی تھی اب نون لیکی بھی ایسی کی تیسی کروا دی ہے کل جو لوگ بول رہے تھے کہ ایک زرداری سپر بھاری اب زرداری تو نظری نہیں آ رہا حمزہ شباز اور انہ سناؤلہ جو بڑی بڑی بھڑکیں مار رہے تھے اب وہ اچانا کی لندن چلے گئے یہ وہی لوگ ہیں جو دوسروں کو مسیبت میں ڈال کر خود بھاگ جاتے ہیں جب سے عمران خان کی حکومت ختم ہوئی ہے وہ پاکستان کو چھوڑ کر کہیں نہیں گیا انہوں نے جو مرضی حد کنڈے استعمال کیے فران فنڈنگ کا الزام لگایا عمران خان نے سامنا کیا توشہ خانہ کا الزام لگا رہے ہیں انشاءاللہ اس سے بھی عمران خان کو اللہ عزت دیں گے اور کوئی الزام ثابت نہیں ہوگا انہوں نے پوری کوشش کی کہ کیسے بھی کر کہ عمران خان کو جیل میں بند کر دیا جائے انہوں نے جنرل فیض سے بچنے کے لیے پہلے اس کو ڈی جی آئی ایس آئی کے حوہدے سے ہٹایا پھر اس کو بھاول پور بھیج دیا تاکہ وہ کوئی مدد نہ کر سکے خیر برائی کچھ دن کے لیے ہوتی ہے اور اچھائی ہمیشہ کے لیے ہوتی ہے انشاءاللہ جیت عمران خان کی ہوگی برائی جب اپنے روچ پر آتی ہے تو ہر طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کیے جاتے ہیں لیکن اچھائی ایک دم سے روند ڈالتی ہے اچھائی ہمیشہ جیت جاتی ہے اب نون لیگ کا کوئی سیاسی مستقبل باقی نہیں رہا پپلز پارٹی اور نون لیگ کا سیاسی بٹھا بیٹھ چکا ہے اب اگلے الیکشن میں ان کو کوئی گنتی کی چند سیٹیں ہی ملیں گی باقی کی ساری سیٹیں عمران خان جیت جائے گا عمران خان پاکستان کا پہلا صدر ہوگا انشاءاللہ بہت جلد پاکستان میں اسلامی صداتی نظام نافذ ہوگا جس دن اسلامی صداتی نظام نافذ ہوگیا کچھ دن ان چور لٹیرے کرپشن کرنے والے لوگوں کی خیر نہیں ابھی بھی ان کو اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں سب ایک ایک کر کے پاکستان سے بھاگ رہے ہیں جو بھی عمران خان کے ہتے چڑ گئے وہ بیچارے اپنے سارے گناہوں کی سزا بھکتیں گے سارے پیسے بھی واپس کریں گے ناظرین کرام امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی آج کیلئے اتنا ہی مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لئے دیکھتے رہیے پروگرام غزوہ ہند پیر پجر سرکار کی نظر میں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کیلئے مجھے اجادہ دیجئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی